کے پی کے میں اللہ پاک نے جو عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے وہ جس مرد حر کی سرپرستی میں اور قیادت میں اللہ نے یہ کامیابی نصیب فرمائی ہم گزارش کریں گے حضرت مولانا عطا و رحمان صاحب دعوت برکاتہوں سے کہ ظل لاہور کی ظلی عاملہ تحصیلوں کے ذمہ داران مختلف یوسیز کے ذمہ داران ہم الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں کہ جس طرح کے پی کے میں ایک مضبوط اور جاندار حکمت عملی اختیار کر کے یہ عظیم کامیابی حاصل کی ہے ہم ان سے ضرور رہنمائی چاہیں گے کہ ہم ظل لاہور میں کس انداز میں کیا حکمت عملی اختیار کریں کہ جو اللہ پاک نے کے پکے میں فتحہ عطا فرمائی ہے وہ یہاں پنجاب کی سرزمین اور پنجاب کے شہر لاہورس میں بھی وہی غلغلے اور وہی ماحول پیدا ہو جائے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عطا و رحمان صاحب اللہ حمدللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الرسول وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العزیم میرے انتہائی کابل کدر صدر مجلس میرے انتہائی محترم فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نازم عمومی جمعیت علماء اسلام پاکستان برادر محترم حضرت مولانا عمدد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیٹ پر موجود مقتدر علماء کرام جمعیت علماء اسلام دلالاہور کے ذمہ داران حضرات مقتدر علماء کرام اور میرے انتہائی کابل کدر بزرگو دوستو اور بھائیو میرے لئے یقینا یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ اس تقریب میں شامل ہو رہا ہوں مبارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہوں اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک علماء کی اس جماعت سے وابستہ رکھیں میرے محترم ساتھیوں داروں نے یہاں کے مقامی ساتھیوں نے جب رابطہ کیا تو یقیناً وہاں اپنے صوبے کی مصروفیات بہت زیادہ تھی اور آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ایک مرحلہ گزر چکا ہے لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہمارے سر پر ہے اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی نے جس طرح گزرشتہ انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو سرکھرو کیا ہے اللہ تعالی آنے والے مرحلوں میں بھی جمعیت علماء اسلام کو سرکھرو فرمائے یقیناً اس وقت کی جو کامیابی ہے وہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کے دل جو ہیں یہ اللہ تعالی کے دو انگریوں کے درمیان ہے وہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے اس وقت پوری قوم کے دلوں کو جمعیت علماء اسلام کی طرف پھیرا ہوا اور ہر جگہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حقیقی معنوں میں اس ملک کی نظریاتی تحفظ کرنے میں اس ملک کی سیاست میں اگر کوئی سنجیدہ قوت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے اور جس طرح جمعیت علماء اسلام پر اعتماد صبح خیبر پخت انقواہ کے مسلمانوں نے کیا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے دور میں پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو اگر وہاں پر بھی مقتدر قوتوں نے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا تو قوم انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کو ہی ملک کی باغ دور دینے کو تیار دے میرے محترم ساتھیوں ابھی سٹیٹ کے نازم نے کہا کہ ہمیں بھی وہ طریقہ بتایا جائے کہ کس طرح آپ نے وہاں الیکشن جیتے ہیں تاکہ ہم بھی تو میرے محترم ساتھیوں ہم نے تو نہ کبھی دعوی کیا ہے اور نہ کر سکتے ہیں نہ اس قابل ہیں لیکن ایک گزارش یہ ضرور کروں گا کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے کام کو دین کا کام سمجھا ہے ہمارے ہاں یہ کمزوری ہے اور خاص کر یہاں کہ ہمارے علماء کرام خصوصا ہمارے ورکر وہ جمعیت علماء اسلام کو بھی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ایک جماعت سمجھتے ہیں اور جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کے ورکر سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے جو مفادات وابستہ ہوتے ہیں کہ کل ان کے ایم پی ایز ہوں گے کل ان کے منسٹرز ہوں گے کل ان کے اختیارات ہوں گے پھر ہم ان کے ووٹر ہوں گے ان کے سپورٹر ہوں گے پھر ہمیں وہاں منصب ملے گا پھر ہمیں وہاں وزارتیں ملیں گی پھر ہمارے کام ہوں گے ہمارے مفادات پورے ہوں گے میں معافی چاہتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں کے ساتھیوں نے بھی جمعیت علماء اسلام کو اس طرح کی ایک سیاسی پارٹی سمجھے ہوگا کہ اس جماعت میں رہیں گے تو شاید کبھی وقت آیا تو پھر ان کے کوئی منسٹر ہوں گے ان کے کوئی ممبران ہوں گے پھر ہمارے کوئی کام ہوں گے ہم جا کر اپنے کام نکلوائیں گے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پنجاب کے بہت سارے ساتھی اسلام آباد آتے ہیں تو پھر اپنے صوبے سے تو کوئی ممبر ہوتا نہیں ہے تو ہمارے جو ممبران ہوتے ہیں بلوچستان اور خیبر پخت انخواس ہیں ان کے پاس آتے ہیں لہذا میں یہ گزارش بنیادی طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام یہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح کوئی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کو ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اپنا ایمان سمجھتے ہیں مدرسے کی درسگاہ میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا مدرس مسجد میں خطابت و امامت کرنے والا عالم دین خانقاہ میں بیٹھنے والا اللہ اللہ کرنے والا بزرگ اگر اس کو وہ دین کا کام سمجھتا ہے تو ہم جمعیت علماء اسلام کے کام کو بھی اسی طرح دین کا کام سمجھتے ہیں حضرت مورانہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جمعیت علماء کے جلسوں میں جاتے ہیں سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں فرمایا ہاں میں جس نیت کے ساتھ دار الحدیث میں حدیث کا درس دینے جاتا ہوں اسی نیت کے ساتھ جمعیت علماء کے جلسے میں جاتا ہوں تو میرے محترم ساتھ جمعیت علماء اسلام کے کام کو صرف سیاسی کہہ کر اور سیاسی بھی اس طرح جو آج کل کی مروجہ سیاست ہے آج ہمارے سیاسی ورکر سیاسی عمایدین سیاسی لوگ وہ قوم کے اندر اس کو بدنام لفظ کو اتنا کر دیا گیا ہے کہ ہم سیاست کو گالی سمجھتے ہیں حلانکہ سیاست یہ انبیاء کی براست ہے جس طرح ایک عالم دین جو ہے العلماء ورست الانبیاء ایک عالم دین مسجد میں امامت کریں درس و تدریس کا سلسلہ چلائے یا خانقہ کا سلسلہ چلائے جس طرح اس کیلئے وہ وراست ہے اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے پلٹ فارم پر امت مسلمہ کی رہنمائی کرنا سیاسی میدان میں اپنے قوم کی رہنمائی کرنا یہ بھی انبیاء کی براست میں سے ہے لہذا ایک تو علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ذرا اپنے عقیدے کو ٹھٹو لیں اگر ہم نے اپنے مذہب اپنے دین کو صرف مسجد مدرسے اور خانقہ تک محدود کر دیا تو پھر ہماری آخرت کا کیا ہوگا ہمارے علماء کرام جب سٹیج پر آتے ہیں قوم کے سامنے کسی بھی مسلس پر گفتگو کرنا چاہے تو ان کے پاس الفاظ کا بہت بڑا زخیرہ ہوتا ہے لیکن جب سیاست کا موقع آتا ہے جب قوم کے پاس جانے کا وقت آتا ہے تو پھر وہاں ہمیں بڑی سبکی ہوتی ہے کہ ہم اس قوم سے کیا کہیں کس طرح ان کو قائل کریں کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ بھی دینا ہے اور سپورٹ بھی کرنا ہے لہذا اس کیلئے بنیادی کام کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم خود اپنا اتمنان حاصل کریں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے دین کا کام ہے جس طرح نماز مجھ پر فرض ہے جس طرح روزہ مجھ پر فرض ہے اسی طرح اللہ کے دین کیلئے محنت اور اس میدان میں اللہ کے دین کیلئے اپنے آپ کو قوت ثابت کرنا یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے اگر اس نیت کے ساتھ آپ میدان میں اتریں گے جس طرح آپ کو خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے کسی قسم کی کونی لالچ نہیں ہوتی اسی طرح مدرسے میں بیٹھ کر اگر آپ پانک دس ہزار میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں وہاں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے اور اس پر آپ کو عجر ملتا ہے تو آپ دن رات اس میں لگاتے ہیں ہمارے عام مسلمان یہ جب کاروبار کرتے ہیں دکانداری کرتے ہیں کارخانے میں کام کرتے ہیں زمیندارہ کرتے ہیں یہ سارا سال کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں سوچتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہم نے دنیا کے کاموں میں لگا دی آئے اب اللہ کے دین کیلئے کچھ کام کریں تو ان کا ذہن بھی فوراں جاتا ہے کہ چلو تبلیغی جماعت میں چلہ لگا لیں سال لگا لیں چار مہینے لگا لیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اللہ کے دین کا کام لہٰذا سال بھر جو ہم نے محنت کی وہ تو دنیا داری کیلئی تھی لیکن اب چلہ چار مہینے سال یہ ہم اللہ کے دین کیلئے خرچ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت اور رمائے اسلام میں کام کرنا یہ شاید اللہ کے دین کیلئے نہیں ہے ہی میرے اپنی ذاتی مفادات کیلئے اور تبلیغی جماعت میں کام کرنا یہ اللہ کے دین کا کام کسی سے پوچھیں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ کہتی میں تو مدرسے میں درس و تدریس کا کام کرتا ہوں اللہ کا کام ہے دین کا کام ہے یعنی جمعیت اور رمائے اسلام میں کام کرنا اس کو اللہ کا دین کا کام نظر نہیں آتا خانقا میں بیٹھا ہو تو کہتے میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں لیکن جمعیت علماء اسلام میں کام کرنا اس کو یہ خدا کا کام نظر نہیں آتا اور دس بستہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اپنے علماء کرام بھی ایسے ان کی لئے جماعت میں وقت لگانا جماعت میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے میرے محترم ساتھ ہم نے تو جمعیت علماء اسلام کو اپنا عقیدہ اور ایمان تسلیم کیا ہوا ہے ہم اس کام کو آخرت میں اپنے لئے نجات کا سبب سمجھتے ہیں ہمیں اپنی نمازوں اور روزوں پر وہ اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اپنی نماز اور روزے کی وجہ سے بخشے گا ہمیں اگر اعتماد ہے تو ہم نے علماء کے دامن کو پکڑا ہے جمعیت علماء اسلام کے خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو اس پر اللہ تعالی ہماری محبورت فرمائی حضرت شیخ خنہند رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس چودویں اور پندرویں صدی میں اگر کوئی شخص وہ علماء کے ساتھ جنسے اور جلوس میں شریک ہوگا اللہ کے دین کے غلبے کے لئے قیامت کے دن وہ بدر کے صحابہ کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ بدر کے علماء صحابہ کرام ان کے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا اور آج بھی جمعیت علماء اسلام کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا لہذا جو ساتھی جمعیت علماء اسلام میں آتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے محنت اور کوشش کرنی ہے وہ اعتماد رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی انہی علماء کرام کے ساتھ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور انبیاء کی پیشی بھی ہوگی ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ صرف دو امتی ہوں گے ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ صرف تین امتی ہوں گے ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ صرف چار لوگ ہوں گے ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ پانچ شخصیتیں ہوں گی پانچ اشخاص ہوں گے جس کے ساتھ چھ ساتھ کی جماعت ہوگی تو میرے محترم محترم حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ جس پیغمبر کے ساتھ کوئی امتی نہیں جس پیغمبر کے ساتھ صرف ایک امتی ہے اس کے متعلق یہ سوچ رکھنا کہ اس پیغمبر نے اللہ کا دین صحیح طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچایا ہوگا جس محنت کی ضرورت تھی اللہ کے دین کے پہنچانے کی وہ محنت اس پیغمبر نے نہیں کی ہوگی یہ غلط ہر پیغمبر نے اللہ کا دین اپنی امت تک پوری قوت کے ساتھ پوری جدجہ کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ پہنچایا ہے لیکن دلوں کا مالک اللہ وہ کس کو ہدایت دے کس کو نہ دے ہم مکلف ہیں صرف اپنے کام کے اپنی محنت کی اگر ہم نے اپنی محنت پوری کی ہم سے خدا نہیں کبھی یہ نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں اسلام کیوں نہیں آیا ہم سے اگر خدا پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا یہاں تھا ہمیں اس کی لئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم بے لوس جماعت کی خدمت کریں بے لوس امت کی خدمت کریں اپنے پیغام کو قوم تک پہنچائیں دلوں کا محکم ایک اللہ ہے اللہ آپ کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے گا اور میرے محترم ساتھیوں آج کل کے اس گئے گزرے دور میں بھی اس ملک پر اب تک جتنے عذاب آتے رہے ہیں جتنی مشکلیں آتی رہی ہیں سب سے بڑا عذاب موجودہ حکمران ہے سب سے بڑی مشکل یہ موجودہ حکمران ہے لیکن جس کوک سے پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا جس جگہ سے پی ٹی آئی نکلی تھی الحمدللہ سم الحمدللہ ہم نے وہاں سے ان کا جنازہ نکال دیا اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اور آج آج وہ دوسرے مرحلے کے الیکشن کرانے کے لئے پریشان ہیں ابھی تک وہاں شیڈول نہیں دے پا رہے صوبہ خیبر پختنخوابِ مرکزی جماعت کے اس تحریک کے تسلسل کو جو پذیرائی دی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی آئی کی اوپر سے نیچے تک تمام تنظیمیں توڑ دی گئی میں سمجھتا ہوں یہ کپتان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے یہ جمعیت علماء کے ورکر کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام تنظیمیں توڑوا دی میرے محترم سادی ہم بھی اگر اس اپنی جماعت میں کام کرنے کو اللہ کے دین کا کام سمجھیں اور اس کو ہم سمجھیں کہ واقعہ تن ہم اللہ کے دین کیلئے نکلے ہوئے ہیں اور دوسرا اپنے درمیان کی نفرتوں کو مٹا دیں ایک پیت پر تمام ورکروں کو لاکر کھڑا کر دیں اور اس میں قیادت کا بڑا اثر ہوتا ہے پرانے زمانے کی کسی زمانے میں کتابوں میں پڑا تھا کہ ایک بادشاہ شکار کیلئے گیا تو اپنے قافلے سے وہ پھٹک گیا جنگل میں چلتے پھرتے آخر نکلا تو ایک آنار کا باغ دیکھا بڑا زبردست قسم کا باغ تھا اس کے مالک سے کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے اس نے درخ سے ایک آنار توڑا اور اس کا جوس نکالا پورا گلاس پھر گیا باشا گلاس پی بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے کہ بڑا زبردست قسم کا باغ ہے یہ تو میرا ہونا چاہیے تھا یہ پتہ نہیں کون ہے جسے ایک گلاس پینے کے بعد جب دوسرے گلاس کی تمنہ کی اسی باغ کے مالک نے دوسرے آنار کو توڑا لیکن اس سے وہ گلاس بھرا نہیں پھر تیسرا توڑا اس سے وہ بھرا تو بادشاہ کو پیش کیا نہ بادشاہ اس کو جانتا تھا نہ وہ باغ کا مالک بادشاہ کو جانتا تھا جوس پینے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے ایک ہی درخت ہے ایک مرتبہ آپ نے آنار توڑا تو اس سے پورا گلاس بھر گیا لیکن دوسری مرتبہ آپ کو دو توڑ کر اسی درخت کے آنار سے گلاس بھرنا پڑا وجہ کیا ہے تو شخص نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے خطے کے بعد بادشاہ کی نیت خراب ہو گئے گی تو ہمارے آمال پر ہماری فصلوں پر ہمارے درختوں پر ہمارے بچوں پر ہمارے محلے پر عام مسلمانوں پر ہماری اور آپ کی نیتوں کا بھی اثر پڑتا ہے اگر ہم اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں اپنے عمل میں للہیت لے آئیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اگر کوئی ساتھی آپ کے طبیعت کے مطابق کام نہیں کر رہا وقت نہیں دے رہا تو اگر آپ نے اس پر آسرہ کیا ہوا ہے تو پھر اپنے رب پر آسرہ نہیں ہے یہاں تا اپنے آپ کو جماعت کی دی وقف کر دیں اور صبح سے شام تک یہ فکر اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں نے اپنے جماعت کا کام کرنا ہے ان باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں میں ہر ساتھی کو اپنے ساتھ کر جوڑ کر رکھنا چاہوں گا میں اپنی محنت جاری رکھوں گا نتیجہ اللہ کے حاک میں میرے محترم ساتھی آج عالمی کفر دین اسلام کے خلاف مسلمان کے خلاف وہ یکمشت ہو چکا ہے آج یورپ آج فرانس اور جرمنی آج امریکہ یہ سارے ایک پیچ پر آ چکے ہیں کہ ہم نے اس خطے سے دین اسلام کو ختم کرنا ہے اور میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دین اسلام کے خاتمے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے ورنہ نماز روزہ حج زکاة یہ تو امریکہ میں بھی لوگ کرتے ہیں یہ تو روس میں بھی کرتے ہیں یہ تو آپ کے قریب کے انڈیا جو ہندووں کا ملک ہے وہاں بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ بنگا دیش میں بھی پڑھتے ہیں یہ یورپ میں بھی پڑھتے ہیں یہ ماسکو بھی پڑھتے ہیں اگر نماز روزے کا جھگڑا ہے تو پھر امریکہ کو چاہیے کہ وہاں کے مسلمانوں کو وہاں نماز نہ پڑھنے دیں وہاں روزہ نہ رکھنے دیں وہاں زکاة پر پابندیاں لگا دیں وہاں سے کسی کو حج کی طرف نہ جانے دیں لیکن اصل مسئلہ جو ان قوتوں اور آپ کے درمیان ہے وہ اقتدار اور نظام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں اس پوری چالیس سالہ زندگی میں انہوں نے عبادتیں کی ہیں روزے رکھے ہیں تمام عبادات کی ہیں لیکن ایک بھی دشمن مکہ مکرمہ میں نہیں تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور نبوت ملی اور لوگوں کو دعوت دینے کیلئے حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا تو میرے محترم ساتھیوں علماء کرام سے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا میں مقصد کی بات پر آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خدا کی عبادت کی طرف توجہ دلائی تو اس مجمع میں سے ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں سکا چچا ہے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تب بن لکا یا محمد نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد خدا تجھے ہلاک کرے اجمعنا لہذا کیا تُو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے اَيُّ بَدِّلَ دِينَهُمْ تُو ہمارا دین بدلنا چاہتا ہے تُو ہمارا نظام بدلنا چاہتا ہے اور ایک پتھر اٹھا کر جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا نعوذ باللہ اس کے بعد مکہ کے لوگ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے عورتیں گھروں میں گھر کا گن جمع کرتی رہتی تھی جس دن وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اوپر سے گن کا ٹوکرے پھینک دیتی تھے اس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچائے گئے اس دن کے بعد حرم میں جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر کس دی گئی کبھی اونٹ کی اوجری لاکر سجدے کی حالت میں اوپر ڈال دی اور اتنا تنگ کیا ان کو کہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے پڑھا نماز روزے کی وجہ سے نہیں اس نظام کے تبدیلی کے لیے نمازیں پڑھانا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا درس و تدریس اللہ اللہ کا کر کے خانقاہ کو قائم و دائم رکھنا میں اس کا مخالف نہیں ہوں میں خود عیدی مدرسے کے چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا انسان ہوں لیکن میرے محترم ساتھیوں اگر اس کیلئے لڑائی تھی تو یاد رکھو کہ جمعیت علماء اسلام میں جو شخص کام کرتا ہے وہ خانقاہ کے تحفظ کیلئے کرتا ہے وہ تبلیوی جماعت کے تحفظ کیلئے کرتا ہے وہ مدرسے کے تحفظ کیلئے کرتا ہے وہ عیمہ کے تحفظ کیلئے کرتا ہے اور آج اگر اس ملک میں ان دینی مراکس کو تحفظ حاصل ہے تو اس کی وجہ جمعیت علماء اسلام کا سیاسی کام ہے میرے محترم ساتھیوں ایک شخص نے جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرن جو پاؤں سے شل ہو گئی تھی اس کے سامنے شیر نے شکار کیا کھایا اور چلا گیا اور یہ آنسو بہا رہی تھی تو کسی نے دیکھا اس نے جا کر قصہ سنایا کسی کو تو کہا کہ آج ہاں میں یہ دیکھا ہے تو اس نے کہا ہم بھی تو بڑے کمزور ہیں تو دوسرے نے اس کو کہا کہ تم ہرن کیوں بنتے ہو شیر بنا خود بھی شکار کرو دوسروں کو بھی کھلاو تو یہ جو ہمارے مدرسوں میں خانقاہوں میں تبلیلی جماعت میں کام کرنے والے ساتھی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ بیٹھیں وہاں دین سیکھیں لیکن اگر صحیح معنوں میں دین کی حفاظت کا جذبہ آپ کے دلوں میں ہے آئیے جمعیت علمہ اسلام کے پلٹ فارم کو مضبوط کریں اور کسی سے کوئی تمہار امید نہ رکھیں کہ مجھے یہ شاباش دیں گے یا میرے کام کو سراہیں گے یا میرے ساتھ کوئی دلی وہ رکھیں گے تعاون کا سلسلہ رکھیں گے اس سے بالتر ہو کر آپ اللہ کے دین کیلئے میدان میں نکلیں انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ جمعیت علمہ اسلام صوبہ خیبر پخت انخواہ سے بڑھ کر آپ کا پنجاب آپ کا سلسلہ دے انشاءاللہ پنجاب میں ہمارے ہاں تو آٹھ سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو اور آپ کہ ہاں تو ابھی تین سال ہوئے ہیں لیکن تین سالوں میں یہاں پنجاب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کارکردگی ہمارے آٹھ سالہ کارکردگی سے کہیں بدتر ہے یہاں قوم اس سے زیادہ نالا ہے آج بھی اگر پنجاب میں آپ لوگ نکلتے ہیں قوم کے لئے ملک کے لئے مسلمان کے لئے تو خیبر پخت انخواہ سے بڑھ کر پذیرائی آپ کو ملے گی اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں اس جماعت میں چلنے کی توفیق اور کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر منتظمین حضرات کا جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں وقت زیادہ لے لیا ہے معافی چاہتا ہوں اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوان الحمدللہ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں فخر جمعیت مرکزی نازم عمومی حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب